وہ لڑکیوں کی تین کسٹیوں کے ہاتھ میں رہے ہیں وہ کسٹیاں ہوں گی اور اس کے بعد پہلے تیسرے اور چوتھے ستان کے لیے مہیلا وہ لڑکی کسٹی ہوگی اور اس کے بعد گمار اور پھر کسری رو کرو رینڈ کوسٹرم میں موسم قدری آریادہ پولیس ستپال گھاڑا مانڈوٹی کے پہلوان اور دوسری طرف پرمیس پہلوان گاہوں لڑاوان بھارتی ریلوے مکاری رتہ نیلے کوشٹرم کے پہلوان درمگیر گھاڑا بامڈولی درمگیر گھاڑا بامڈولی موسیقی 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 بھائی دیکھنے چکچا مات بیٹھو بھائی ہندوستان کے بہت بڑے پیلوان لڑ رہے ہیں چکچا مات بیٹھو بھائی اچھار پر گھوٹتے رو بھائی سالی تو بھی بزدتے رو بیٹ کا پڑھنی آتے رو بھائی بھائی یہ کیمرے والے سے ریکمیسٹ ہے بلکل سر پہ کیمرہ رکھیں سکرین میں دکھنا چاہیے تھوڑی سی بھی چوک ہوگی دکھت ہو جائے گی سکرین میں دکھنے چاہیے دونوں پہلوان بابر بھائی رہے ہیں درس کو دیس کے دو سریسٹ میلانوں کے پیس مقابل آئیے ایک دوسرے کی کمیوں سے بلی باتی پریجیت ہے کہاں پہلوان مضبوط ہے کہاں کمزوری ہے کیونکہ بچپل میں دونوں نے سرواتی کٹھی کی تھی سولی پچھو باسٹیڈیا میں کی سینٹر پر سرواتی دونوں کی اب راستے بدل چکے ہیں نوکری کی وجہ سے مانو یا اپنے اپنے گیم کو اوپر لے جانے کی وجہ مانو دونوں کے سینٹر اب چیز ہو چکے ہیں سرواتی کٹھی تھی دونوں کی لگ بگ مدیان پر کا سمیں ہے موسیقی 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 اور آگلے سمی فائنل کے لیے بھی تو دورندر ہے دونوں پہلوان تیار ہوتے اور اس دو بھارت کی ایسریوں کے لیے جو اگلا مقابل آگوست میں اوپیشیلیس پرکار ریفری جہبیر بمپنیا میٹ چیئرمین انٹرنیشنل ایکسیفشنل ریفری جگہ دیر جائیہ جج بیندر شینیت نشیت ریم کیپر راجے سدیہ یہ اوپیشیلیس مقابلے کے ترنت بعد اپنا اپنا استان لے لیں گے ایک منٹ کا سمیہ ہے بھائی ایک منٹ میں اس میرولی میں بہت گھنی پستی بدلی ہے بھائی پانچ ایرو پانچ ایرو کا سکور مقابل آن تیم منٹ میں ہے بچیس سیکنڈ کا سمیہ سے بھائی رب جاؤ بھائی کفتی دیکھ لوں بھائی کفتی دیکھ لوں بھائی سمتکار ہوئے آج بہت زیادہ جیرو بھی اٹھوٹی پاس لیٹ تکلو پہلوان مبافشی کی ہے دیکھئے جیرو توڑی بھائی ایک انکلیا ہے دیکھئے بھائی دیکھئے ختم ہوگی ختم ہوگی ختم ہوگی اس میں اور تیس سیکنڈ میں آج تیس سیکنڈ پہلوان بلین دا میٹ بلین دا ورڈ ہوتا دوسری دا پوشن پوائنٹ پہ لے دے دے پیسیوٹی نہیں رکھتی اس میں اور آج بہت زیادہ آج بہت زیادہ